سب سے پہلے میں آپ کو ان سے تعریف کرانا چاہتی ہوں وہ ایک بہت خوبصورت موڈل ہیں کراچی میں بے تہاشا کام کر رہی ہیں اس وقت اور بہت تہاشا خوبصورت ہیں سوش پشتہ سے ان کی جیسی ہائٹ رکھتی ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت پریاں کا چوپڑا جیسا فیس ہے ان کا جی بالکل سلام علیکم سارا آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو اور ویلکم ٹو لاہور دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کراچی سے آپ لاہور سپیشلی ہمارے شو کے لیے آئیے میں سائرہ سٹریٹ اوے صرف آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ آئی ہیں سیزہ کراچی سے آئی ہیں بلکل بلکل اور ماشاءاللہ بڑی اچھی آرٹیسٹ ہے ایکٹریس ہے موڈلنگ کر رہی ہے فلم کر رہی ہے موویز کر رہی ہے سانگز کر رہی ہے کافی کام کر رہی ہے ان سے چٹ چٹ تو چلتے رہیں گے لیکن لیکن اس کے ساتھ آکے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کا تجسس جو ہے اس کا ہم ذرا تھوڑا سا توڑ دیں اس تجسس کو جو برقرار ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ہر دل عزیز ہے ایسے فنکار ہیں ایسے فنکار کم ہوتے ہیں جو سٹیج پر آتے ہیں تو رونک لگا دیتے ہیں میلا لگا دیتے ہیں جیسے مشہور ہے پنجابی میں کہ چک دے پھٹے تو یہ جب بھی آتے تو پھٹے چک دیتے ہیں ہمارے پاکستان کا ایک بڑا نام ہے انٹرنیشنلی لوگ دنیا ان کو جانتی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی کافی کام انہوں نے کیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے جسی لیل پوریا السلام علیکم سسریع کال السلام علیکم والیکم السلام اور میری پوری سکھ کمیونٹی اللہ ایدین اللہ اللہ خود آئیان اور سب سے بڑی کر لے کہ موسیٰ بھائی میں توڑا بہت بڑا فین ہے گامتری سیڈے پاکستان دے بہت تکڑے سیلیوٹیز ہے گئے موویز بھی آ رہیانے ہسی شوٹنگز بھی دیکھی ہیں گئیانے ہر چینل دے تانو بندی رندی ہے گئے 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 پندرہ سال ہو گئے توڑا پیار ہے محبت ہے تصمیل میری اللہ توانو عیدین اللہ اللہ خود آئیانے خیر مبارک توڑے جنے میں کام ہے گئے نے رابط سوڑا مچار دی کلادے بیچ رکھے اور اپنے حفظ و مان دے بیچ رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جسیبہ جی بڑے زبردست ہر دل عزیز اور دلیر شخصیت ہے اور ابھی انہوں نے رونک لگانی ہے جنگی گونڈو دار ویری اینجیٹک ویری ہاپننگ بلکل کیونکہ ان کے ہونے سے ہمیں بھی انرجی ملے گی اور ہم بھی انرجی کے ساتھ بھنگڑا آپ لوگ بھی کریں گے اور ان کی خوشی کو توبالا کریں گے بلکل بلکل ان کے ساتھ ایک اور اچھی شخصیت زبردست پرسنیلیٹی بیٹی ہے خاتون جو کہ سنگنگ میں اپنا ایک نام بنا رہی ہے اپنا ایک مقام بنا چکی ہے اور ماشاءاللہ سنگنگ کی دنیا میں یہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف پرواز کر رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے مطلب ابھی جو آنے والے سانگ اور آپ آج سنیں گے بھی ان کو پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں یہ جناب زینت نور جی السلام علیکم والیکم السلام آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور سب کو عید مبارک ہم اپنے پروگرام کی طرف سے اپنے ٹیم کی طرف سے آپ سب کو دل کے گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک بات کہتے ہیں چاکدے فٹے ناپدے کلی ناپدے کلی لہتوں لے کے دلی واہ زبردست کیا بات ہے کیا بات ہے جسی جی تسی جب ماشاءاللہ فٹے چاکدے دے ہو گل پا جی ادہہ گی یہ کہ کلاکار او ہی ہے گا کہ جیڑے اپنے کلیگز ہیں کہ انہوں نے رگارڈ کرے ریسپیکٹ کرے اور ایک پروگرام درگڑا ہی اپنے فارمٹ لے گا تردے پہ ہے جی 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 انہوں اپنے چاک کے رکھشیے تسواہد ہونگا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بلکل بلکل لیکن اس پر ریسپیکٹ اور رگارڈ سب کا ہونا جائے کسی کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مبنس جونئر ہے یا سینئر ہے اس کو ڈی گیٹ کیا جائے یا اس کو کم ٹائم دیا جائے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ایک کوئلٹی جیسے ہم پارٹی کرتے ہیں اس طرح ہم میرا پرسنل بیوز یہ ہے کہ اس طرح ہم تو کام کرنا چاہیے جی بلکل بلکل صحیح کا جسیب آجی جو ہے نا آپ ماشاءاللہ ریسپیکٹ دیتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ جونئرز کو بھی نئے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے بڑی فخر کی بات ہے میرے ساتھ جسی سنگھ ہے اور میں ان کو دیکھنے کو چل چوٹھی میں نے ترہاپی اڈاوڈا فین ہے میں نے ترہاپی اڈاوڈا فین ہے میں نے آج تو جانتا ہے میں موسیٰ صاحب دی بھی فین ہے اور بہت شکریہ ٹی وی ٹوڈے دا انہ نے ساتھ موقع دیتا اہتھیان دا میں نے زیر بہت عقلہ کر رہے گی شد جدہ میں انہوں کمپیریزن کرتا ہے کہ جدہ میڈم نور جہاں دہوران جہاں آنگ ہے گا یا آبا جہاں جہاں آنگ ہے گا جی نا پروپر لوریے جنہوں اپا دیسی کیا جانتا ہے اسے ٹنگ دے نہ لی نا دی پرفارمنس ہن دی اور اسے ٹنگ دے نہ لی نا دی پون سیشن ایکشنڈ اور اندازے گفتگو کیا اس کو کہتے ہیں اردو میں اور میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ کرو نہیں نہیں ضرور کیوں نہیں دیکھیں اب آپ جب سینئرز کو لائک کرتے ہیں فالو کرتے ہیں وہ لیجنڈ ہیں ہمارے ان کو نہیں کریں گے تو ہم نے کس کو فالو کرتے ہیں ہر بندے کی ایک انسپریشن ہوتی ہے جی جی بالکل ایکوشش جاری جاری ہے سنگر نے گا رہے ہیں سینئر نے ساڑے مطلب اسے طرح ایکٹیو نے کی خان دے آپ انی پوٹی کی گا کہا ایہے 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 ہر دنیا دنیا دے ہر مر دے سٹوری ہے ہر دنیا دنیا دے کار کر دی سٹوری ہے سارا جی بیٹھ ہی ہے سارا جی چھپ چھپ کر کے بیٹھ ہی ہے آپ کو مزہ نہیں آ رہا مینا سردار جی کے ساتھ بیٹھ میں مجمائی کر رہی ہوں نہیں آپ بات ایٹ کریں ماشاءاللہ سردار جی ہیں نارے سارا اڈی ودیہ لگنڈی ہے گی میں نے دیلکاردہ بہنا بار بار اندر بیکھا لیکن وہ کیمرا سامنے لگا ہے گا وہ چکنڈے ہیں گا لیکن وہ میرے کار بھی بیکھیا جانا ہے گا جس ہی گاہ نال کاتتے آنا ہے گا جس ہی گاہ نال کاتتے آنا ہے گا پہ سارا بودھا بیکھی جانا ہے یہ تو حسیناؤں کی مطلب ایک خوبصورتی ہے سامنے بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں ہم نے آپ سے سامنے بیٹھا ہے آپ کو بیٹھا ہے تو بھی شو کا کیا ہوتا ہے ہم نے گل باتا ہے ہم نے گل باتا ہے مزاگ کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں ماشاءاللہ میری بیوٹی ہے ماشاءاللہ خوبصورتا ہے لیکن ہی چاندے ہیں گئے چھوٹی چھوٹی خوشی ہے پوری گینی چاہیے سارا جی اید کا دن ہے تو اید کیسے گزارتی ہیں آپ اپنے فیملی میں بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اید میں اپنی فیملی کے ساتھ بزارتی ہوں ویسے تو شوٹس پر کے لیے جانا پڑتا ہے کبھی لاہور کبھی اسلامباد کبھی کراچی زیادہ ترکی رہی ہوں تو جب اید ہوتی ہے تو زیادہ تر ٹائم ہے اب لاہور شفٹ ہو گئی ہے لیکن ہمارے لئے خوش قسمت ہی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سارا اب ہمارے ساتھ لاہور میں وہ سچی لہور شفٹ ہو گئی ہے جی جی آگے جی جی آپ کی ویڈیو میں جی چکڑن کے پھٹے ہیں چکڑن کے پھٹے ہیں چھڑے کلی لاہور تو لاہ کے دلے ہی ہم اپنی بعی نیوز بیرکنیوز ٹرانس مشن میں دے دیں کہ نیکٹ آپ کی ویڈیو میں گرپا چاڈری آئے ہیں سارا جی اگر سانوی شیخ مکہ دین اچھی بیوٹی جی جی جڑا میرا سونگ آ رہا ہی کو ہی موڈل بھی اور میرا بڑا مدیہ گانا ہے کہ گاوے لاککتے ٹیٹو پوائی پھر دی ہوا لگ گی باری ٹراس میوزک ہے اور یوکے سے اس کو ٹائگر سٹائل نے پڑیوز کیا ہے جو نے سنگ اس گنگ اور سنگ اس بلنگ کا میوزک دی ہے تو اور بھی کافی انڈینز بولیوڈ کی بڑی موویز میں انہوں نے میوزک دی ہے اور میرا ایک سانگ ہے لاککتے ٹیٹو اور جب میں نے ان کو فرس ٹیم نیچے دیکھا تو میری فورم گونا کہ میں ٹیٹو والا سانگ جو ہے وہ ان سے کروایا جا ہے لے بھائی سائرہ جی آپ کو توان سیک پر اپورجونیٹیز ملے لیے آپ کو آنے شروع ہوگی ماشا اللہ پر میں اپنے اپنے کمیشن رکھ لے مجھے سائرہ کچھ سوچنا پڑے گا وہ بنت ہے آپ کا بنت ہے نا دیکھ لے پھر ایسے ہوتے ہیں آرٹس سارہ جی کیا کہتے ہیں آپ جی بلکل یہ جو تسیل میں نے کچھ کہا دیو اس طرح چوت چپ کرنا بیٹھیں حضور آپ کو کیا کہیں کیا سننا چاہتے ہیں جو کھرییاں کھرییاں سنا دو ایسے وہ کھرییاں کھرییاں ہی سنا سکتی کیونکہ جانا آپ نے سنانا لیے کیا بھی آتی آپ کو بہت اچھی اوہ مائی گا خدا مارکہ ہزی کیا خدا میرا تموت کا گیا اوہ کیا بھول بلکہ اپنے جو میں نے کچھ کہا دے سنن سنان دی گال ہے تو پھر آسی محفل نو جڑا ہے نا چکے رکھیے میرا خیال